صحت صحت اور پھر صحت کہتے ہیں جس کی ماں مرتی ہے پتہ اسی کو ہوتا ہے حرف تسلی ایک تکلف ہے جس کا درد اسی کا درد باقی سب تماشے جس کو مرض ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی جان نہیں سکتا باقی تو سب پوچھنے والے ہوتے ہیں جس نے تیس منٹ بات کرنی ہے جو آپ کا قریبی دوست ہے جب آپ بیمار ہیں تو اگلے ایک منٹ بعد اس نے فونی بند کر دینا ہے جی اللہ شفا دے گا مجھے کچھ روز پہلے یعنی تین ماہ پہلے دانت کا درد ہوا دار کا درد ہوا اور نیچے سوجن تھی دار میں بھی اور جو گوشت اس میں بھی سوجن تھی صبح جب اٹھا تو میں نہ کوئی کیس کھا سکتا تھا اور نہ کوئی پی سکتا تھا اس دوران مجھ سے پانی بھی نہیں پیا گیا تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے اللہ والے لوگ بھی ہوتے ہیں تو کچھ روز پہلے وہ میرے پاس تشریف لائے اپنے مرس کے حوالے سے میرے یوٹیوپر لیکچر انہوں نے سنے تو مجھ سے جو میرے فیلڈ کے متعلقہ جو تھا امراض کے حوالے سے میں نے ان کی رہنمائی کی طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں میں نے ان کو فون کیا وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈینٹسٹ ہیں ملتان میں ہوتے ہیں میں نے کہا مجھے دانتوں کا مسئلہ ہے اور سوجن ہے اور دار میں بھی درد ہے ہلکہ ہلکہ مجھے بخار بھی ہے تو اس نے کہا حکیم صاحب تین چیزیں آپ لے لیجئے ایک ڈیکلوران بتایا دو اور کیپسول بتائے یہ آپ نے پانچ روز استعمال کرنے ہیں اور پانچ روز بعد آپ نے چھوڑ دینے ہیں اور کالا نمک آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے غرارے آپ کریں جو بندہ اچھی بات کر دے اچھا مشرعہ دے دے اچھا مشرعہ بھی امانت ہے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے فرمایا کہ یہ مرض جو ہے یہ مستقل آپ کا رہے گا یہ پانچ روز انٹی بیٹک عدویات تو ہیں لیکن پھر یہ مسئلہ بگڑتا رہے گا رات کو پھر میں نے نو بجے ہلدی کی ٹکور کی میں نے پھر نمک کے قرارے کیے میں نے اپنے تجربے میں پڑھا کہ فٹکڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت جو ہے اس کے بے شمار امراض میں علاج تو موجود ہے اور فٹکڑی پر میرے پہلے لیکچر بھی موجود ہیں میں کہا کہ مجھے صبح تلبینہ دیا جائے کیونکہ تلبینہ کا حدیث نوی میں ہے رات کو گیارہ بجے پھر مجھے زیادہ پین ہوا مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں ٹھیک نہیں ہو سکتا ہوں بہت پریشان تھا فٹکڑی اور نمک جو ہے برابر وزن میں پسا ہوا تھا ایک چھوٹی ڈبی میں پھر میں نے دانتوں میں منجن کیا مجھے کوئی فیدہ نہ ہوا میں نے ایک پیالی گرم دودھ کیا اس میں ہافٹی سپون فٹکڑی اور کالا نمک جو پسا ہوا تھا وہ ڈالا دودھ کو گرم کیا اور پانچ منٹ تک میں نے موہ میں رکھا باقی دودھ جو بچا تھا مجھے محسوس ہوا جیسے یہ دودھ فٹ گیا ہے وہ دودھ بھی میں پی گیا اگلے دس منٹ بعد اللہ نے مجھے شفاہ دی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا میں ذکر کر رہا ہوں میں نے اس ڈاکٹر ساو کو بتایا ہسپٹل میں جا کے اور لوگوں کو بتایا کہ جن کو دانتوں کے امراض ہوں جن کو دانتوں میں پین ہو داڑ میں پین ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس دیوی نعمت فٹکڑی سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ تندرست ہو سکتے ہیں اور اگر آپ تندرست ہو جائیں تو اللہ سے اس کا عجر مانگیں اور یہ ویڈیو جو ہے آپ شیئر کریں